السلام علیکم ورحمت اللہ منظوم پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان جو دور تھا خزا کا وہ بدلہ بہار سے چلنے لگی نسیم ان آیات یار سے جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے پھل اس قدر پڑا کے وہ میں وہ سلد گئے اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے ایک قطرہ اس کے فضل نے دریہ بنا دیا میں خاک تھا اس نے سوریہ بنا دیا میں تھا غریب و بے قسو جو گمنام بے ہنے کوئی نا جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھے لوگوں کی اس طرف تو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مر جائے خواس یہی قادیاں ہوا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر پر پر پھر بھی جن کی آنکھ تا صبح سے بند ہے ان کی نظر میں حال میرا نا پسند ہے میں مفتری ہوں ان کی نگاہ و خیال میں دنیا کی خیر ہے میرے موت و زوال میں لانت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرا بھی اس کی جناب میں کیسا یہ فضل اس سے نمودار ہو گیا ایک مفتری طریقہ وہ بھی مددگار ہو گیا اے ہوش و اقل والوں یہ عبرت کا ہے مقام چالا کیا تو ہیچ ہے تقوا سے ہو بے کام جو متقی ہے اس کا خدا خد نصیر ہے انجام فاسقوں کا عذاب سیر ہے نوید موسیقی پیدا عجید نوید تقوا نوید تقوا